بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے سو فرنڈز اب ہم سارے کم کر کے فارغ ہو چکے ہیں انشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے تو اب ہم پنسورتہ کھولتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ شبہ مراج کے بارے میں یہاں پہ کیا لکھا ہے اور کیا عبادت ہے اور نفل وغیرہ کیسے کیسے اور کون سے پڑھنے تو آج شبہ مراج کی رات ہے تو یہ سارا کچھ لکھا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو کتنے سالوں کا سواب میں دے گا ایک سال کا اور سائسویں شب کو کیا کیا ہوا تھا تو ہم یہ پڑھتے ہیں یہاں سے جو شخص رجب کی سائسویں کو بانہ رکھت نفل کی نیت اس ترتیب سے پڑھے کہ صورت فاتح کے بعد تین مرتبہ نان جلنا اور بارہ دفعہ صورت ایک کلاس کلولا ہوا حد اور اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر ایک بار دروشی فور تین مرتبہ یہ صورت پڑھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ صورت ہے پھر پڑھیں اور ایک بار صورت ایک بار ایک سو بار دروشیف اور ایک سو بار یہ اس تکفر اللہ پڑھیں ٹھیک ہے تو بس باقی یہ ہی ہیں اس کی نیاحہ کی بارہ رکھتے ہیں اور ساری تصویہیں وغیرہ تو اسی باری اور روزہ رکھیں تو یہی عبادت ہے اس رات کی تو چلے ہم شروع کرتے ہیں سو فرنڈز اب جائن نمازیں بھی ریڈی ہیں اور ہم بھی نیو ڈریس پین کے وضو وغیرہ کر کے تو تیار ہیں تو چلے اب ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر نفل ادا کریں گے اور سب کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کی دکھ تک دیپ ٹرنچر پر شانی کو دور کریں آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہم بعد میں نسألوکا یا من ہو اللہ اللہ لا الہ اللہ الرحمن الرحیم البالیک القدوس السلام المؤمن المحیم العظیل السلام المتکبہ الخالق البارئ المصوی الرفاق القہار وهاب الرزاق الفتاہ العليم القابب الباسط غافی الرافع المعز المزل السامح البسیع البسیع الحكام العام اللاتف الخبیر العليم العزیم الغفور الشكور العليم الكبیر الحافظ المقیم الحسیب الجلیب الكریم الراقیب المجیب الواسع الحكیب الوادب المجید الباعث الشهیب الحق الوکیل موسیق 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 موسیق